ہیلو اور اسلام علیکم ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایف ایف سی یعنی کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے اندر انٹرنشپس اور جوب کے بارے میں تو یہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ فوجی فرٹیلائزر نے جو ہے وہ ریسنٹلی انٹرنشپس انناؤنس کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جوبز بھی ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ایف ایف سی جو ہے آپ کو پتا ہے فوجی فرٹیلائزر پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی اور یا انڈسٹری ہے فرٹیلائزر کی تو اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے انجینیرنگ مارکیٹنگ فائنانس اور آئی ٹی بغیرہ تو ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے لیے انٹرنشپس اور جوبز بھی ہیں تو اس میں ہم جو ہے اس کی انٹرنشپ دیکھیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو جوبز کا بھی بتا دوں گا تو اس میں جو ہے وہ آن لائن اپلیکیشن پروسس اس کا جو ہے وہ ہم نے ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے سیمپل اپلائی ہے اور یہ ویب سائٹ کا لنک جو ہے یہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے اس کو بھی میں آپ کو ابھی اوپن کر کے دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے جو ہے وہ ڈسپلنس اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی اس میں انجینرنگ جو ہے اس میں میکینیکل اور باقی کیمیکل الیکٹریکل سارے جو ہے انجینرنگ کے جو بھی شعبی ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ سوائل سائنسز سوری سوشل سائنسز ایم بی اے مارکٹنگ فائنانس بی ایس سی ایم ایس سوائل سائنس ایگرانومی کیمسٹری وغیرہ یہ سارے سبجیکٹس اویلیبل ہیں اور اس کی جو سیلیکشن کرائیٹ ایڈیا ہے وہ میرٹ بیس ہوگا اور جو ہے یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے بیجنے ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو اس کے علاوہ اس کے علاوہ مزید آپ کو کوئی انفرمیشن وغیرہ چاہیے ہوگی تو آپ اس ایمیل کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور جو ہے یہ تھا ایک بیسکس آئیڈیا اس انٹرنشپ اور جابز کے بارے میں اب ہم مزید اس کی اپلائی کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں بھی اب ویب سائٹ پہ آپ آ جائیں گے سب سے پہلے اور اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا اس ویڈیو کی تو آپ سمپلی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے بھی اس ویب سائٹ کو اپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پہلے اپنا جو ہے وہ سائن اپ کرنا ہے اکاؤنٹ بنانا ہے ریجسٹر کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو اوپن جابز ہیں وہ ساری آپ کو شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ انٹرنشپس کا آپ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ اس کے علاوہ انٹرنشپ کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ جابز جو ہیں یہ بھی اوپن ہے ٹھیک ہے تو اب ان جابز میں سے بھی جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم انٹرنشپس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں باقی طریقہ جو ہے وہ اپلائی کا سیم ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی جو جواب اوپن ہے اس کے بعد آپ کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں انٹرنشپس جو ہے اس کو اوپن کی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو اس کا اپلائی کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آ ریجسٹر کر لینا ہے اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں کے پاس اس طرح سے ونڈو اوپن ہوگی اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے پھر آپ نے ایمیل بتانی ہے پھر پاسورٹ اور یہاں پہ سائن اپ کر لینا ہے تو آپ کا ہیزیلی جو ہے یہاں پہ سائن اپ ہو جائے گا تو سائن اپ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر سائن ان کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ میں نے آلریڈی آؤنٹ بنایا ہوا ہے تو اس لئے میں اس کو سمپلی سائن ان کر لیتا ہوں تو اوپر ایمیل اڈریس لکھ لوں گا میں نیچے پاسوارڈ آ جائے گا اور پاسوارڈ لکھنے کے بعد ہم اس کو سمپلی سائن ان کے اوپر کلک کریں گے تو ہماری جو ہے وہ سائن ان ہو جاتی ہے تو یہاں پہ پاسوارڈ میں لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو سائن ان کر لیتا ہوں سائن ان ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس اس طرح سے شو ہوگا تو یہاں پہ جیو اوپر جنرل انسٹرکشنز لکھے ہوئی ہیں جو کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اس کو ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور انہی انسٹرکشنز کو پڑھنے کے بعد ہم نے اس فارم کو فیل آؤٹ کرنے جو آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں پرسنل انفرمیشن پھر ایڈوکیشن اور پھر ٹیسٹ سکورز اور پھر نیچے بارک اس طرح سے پروفیشنل ٹریننگز اور اوہدر انفرمیشن وغیرہ یہ چیزیں ہم نے فیل کرنی ہے اور جو ہم فیل کر لیں گے وہاں پہ ایک گرین ٹک بن جائے گا اور جو بھی فیل نہیں ہوگا وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کراس آرہ ہے تیٹ کلر کا ٹھیک ہے تو یہ اوپر دو جو ہے وہ کیونکہ میں نے آلڈیٹی فیل کی اندر اس لئے اس کے اوپر گرین آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو شو کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے جوب کیٹیگری جو ہے اس کو سیلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جو ابھی ریسنٹلی اوپن ہے وہ سارے آپشن آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ یہاں پہ سیلٹ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نیچے سب کیٹیگری جو ہے وہ سیلٹ کریں گے اپنے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ تو یہاں پہ سبجیکٹ دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ سیلٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے پسنل انفرمیشن جو ہے وہ فیل آؤٹ کرنی ہے تو میں نے آلڈی فیل کی ہے باقی آپ اس کو فیل کر لیں گے یہ اس میں سیمپل چیزیں ہیں بلکل آپ کی ریلیٹڈ تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد آپ اس کو سیف کر لیں گے ٹھیک ہے تو سیف کریں گے اور سیف کرنے کے بعد آپ اس کو موگ ٹو دا نیکس ایکشن کے اوپر کلک کر دیں گے تو جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ نیکس ایکشن پہ چلا جائے گا تو اب ہم اس کے اوپر ایڈوکیشن کی ڈیٹیل سے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی آہ جو ہے وہ آہ لانس ڈگری سے لے کی اور میٹرک تک ساری جو ہے اس طرح سے آہ ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی ڈگری سے ایڈ کر لیں گے پھر نیچے جو ہے وہ آہ اس کی اور پھر ایڈیا اور پھر مہارس جو آپ کے ہیں ٹوٹل اس طرح سے بلکل سمپل سے چیزیں ہیں تو یہاں پہ آپ ایڈ کرنے کے بعد سیف کریں گے پھر ایڈ ایڈ ایڈر تو اس طرح سے آپ اپنے آہ جو لانس ڈگری اس سے لے اس سے ایڈ کرتے جانا ہے میٹرک تک آپ نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ایک ایڈ کر لیں گے تو وہ پھر آپ اس کو سیف کریں گے اور پھر ایڈ ایڈ ایڈر کے اوپر اور اس طرح سے آپ نے کر کے پھر آپ نے سیف کرنا ہے اور موگ ٹو نیکس پہ کٹک کر دینا ہے تو اس کے بعد جو ہے آہ تھرڈ نمبر پہ آپ نے جو ہے وہ ٹیسٹ کی جو ہے ٹیل ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ ٹیسٹ جو ہے وہ صرف اس دو جابز کے لئے انٹرنشپ کے لئے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ ابھی نو کر لیں گے اور یہاں پہ موگ ٹو نیکس سیکشن پہ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ نیکسٹ جو ہے ورک ایکسپیرینس اگر آپ کا کوئی ہے ریلیمنٹ تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے آہ جہ جتنا عرصہ یہاں پہ کام کیا اس کی ڈیٹیلز جسٹ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اچھا ایک اور چیز یہاں پہ جو سٹار دیا ہوئے نا تو وہ خانے کپلسری ہیں وہ آپ نے لازمی ایڈ کرنے اور اسی طرح اس کے بعد آپ اچھے پروفیشنل ٹریننگ اور دوسری انفرمیشن ایڈ کریں گے اور پھر اس کو سیو کرنے کے بعد جو ہے نیکسٹ کو اپر کلک کر دیں گے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا جب آپ اس کے سارے انفرمیشن کمپلیٹ کریں گے فیل کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس اپلائی کا اپشن یا سبمٹ یا اپلیکیشن کا اپشن آ جائے گا اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول رہی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اب اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ چینل پر نہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ